ایکٹرس ایلیانا ڈک روز نے سوشل میڈیا پر اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ ایک بلر پکچر پوسٹ کی ہے انہوں نے فوٹو کے ساتھ ایک اموشنل نوٹ بھی لکھا ہے اس نوٹ میں انہوں نے پرگننسی میں آنے والے اتار چڑھاؤں کو لے کر اپنے فیلنگز پیان کی ہیں ایلیانا نے اس نوٹ کے ذریعے اپنے بوائی فرینڈ کو اس نئے سفر میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کا شکریہ آدھا کیا ہے ایلیانا نے لکھا ہے کہ پرگننٹ ہونا بہت ہی خوبصورت فیلنگ ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی یہ محسوس کر باؤں گی کہ ماں بننا کیسا ہوتا ہے لیکن آج میں یہ سب کچھ محسوس کر سکتی ہوں اور میں مانتی ہوں کہ میں کافی لکی ہوں آپ کے شریر میں ایک اور جان آپ کے ساتھ ساس لے رہی ہے یہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے میں یہ پتا بھی نہیں سکتی انہوں نے لکھا کہ اکثر میں خود اپنے بیوی بم کو خود ہی نیہارتی رہتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ میں تم سے جدی کب ملے والے ہوں لیکن کچھ ایسے بھی دن ہوتے ہیں جو گزرتے ہی نہیں ہیں بہت کوششوں کے بعد بھی سب کچھ مشکل لگتا ہے کبھی کبھی ایسے دن مجھ پر خاوی ہونے لگتے ہیں آسو آ جاتے ہوں اور کبھی کبھی بینا کسی وجہ سے شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے ایلیانا نے آگے لکھا کہ میرے من کی یہ آواز مجھے اپنی اور کھینچ لیتی ہے اور مجھے کمزور بناتی ہے لیکن مجھے شکروزار ہونا چاہیے اور ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے ہار کر رونا نہیں چاہیے مجھے اور بھی مضبوط ہونا چاہیے اگر میں خود ہی سٹرونگ نہیں رہ پاتی ہوں تو میں کیسے ماں بن پاؤں گی مجھے یہ نہیں پتا کہ کیسے ماں بنوں گی مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں ابھی سے اپنے بچے سے بہت بیار کرتی ہوں اتنا بیار میرے اندر سماع نہیں رہا ہے انہوں نے لکھا کہ ہر اس دن جب میں خود کے لئے صرف رہنا بھول جاتی ہوں یہ میرے ساتھ کسی چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں جب میں ٹوٹنے لگتی ہوں تو یہ مجھے سمال لیتے ہیں اور میرے آنسو پوستے ہیں یا پھر مجھے ہسانے کے لئے کوئی جوک سنا دیتے ہیں یا مجھے گلے لگا لیتے ہیں جب بھی مجھے ان کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے سے بھی کچھ مشکل نہیں لگتا ہے